موسیقی ڈپٹی کمیشنر بکہ سید موسیٰ رضا نے خریداری گنم مرکز پر کسانوں کو بادانہ کی تقسیم کا باقاعدہ افتتاہ کر دیا اس موقع پر ایسسٹنٹ کمیشنر بکہ رنوارلی کانجو ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر چودری زلفکار احمد بی ان کے ہمراہ موجود تھے سوال نامہ نیٹوک سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر بکہ سید موسیٰ رضا نے کہا کہ تمام سنٹرز کوارڈینیٹر کسانوں کے ساتھ مکمل تعاون کریں کسانوں کا استحصال کسی صورت بداشت نہیں کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج ہماری باردانہ کی اشوانس ڈسٹرک بکھر میں سٹارٹ ہوئی ہے ہم نے ویڈ پیکیورمنٹ جو ہماری 2021 کی تھی پانچ اپرل سے ہم نے ریجسٹریشن آف فارمر سٹارٹ کی تھی اس میں ہمارے ڈسٹرک کا ٹارگٹ اس طفعہ ایک لاکھ دس ہزار میٹرک ٹن کا ہے جو آلماس گیارہ لاکھ بوری بنتی ہے اس میں ہمارے چودہ سنٹرز ہیں پورے ڈسٹرک میں اور اس میں ہماری ایسی صاحبان اسے لیڈ کرے ہیں تحصیل لیول پہ تمام سنٹر لیول پہ تحصیل لیول پہ اور ڈسٹرک لیول پہ ہم نے ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی بنائی ہے ہمارے فارمر کو کوئی بھی شکایت ہو ایسی صاحبان کا نمبر بھی ان کے پاس ہے ڈی سی آفس کا نمبر ان کے پاس ہے کوئی شکایت ہو تو ہم تک ضرور پچھائیں ہم اس کے خلاف ایکشن بھی لیں گے اور ایف ای آر بھی ریجسٹر کرائیں گے کسی قسم کی ایکسپلائیٹیشن فوڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے الاؤڈ نہیں ہے اگر کوئی شکایت ہو فوڈ ڈپارٹمنٹ افیشن کلاف ایکشن ملیا جائے سوال نامہ نیٹورک سے گفتگو کرتے ہوئے ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر چودری زلفکار احمد کا کہنا تھا کہ زیلہ میں چودہ خریداری مرکز قائم کیے گئے ہیں ہمارا گندم خریداری کا گیارہ لاکھ بوری کا ٹارگٹ ہے جبکہ ہمارے پاس باردانہ کے حصول کے لیے گیارہ لاکھ بہتر ہزار درخواستیں آ چکی ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ تمام کسانوں کو رلیف فرام کریں باردانہ کا عمل آج سے شروع ہے تمام سنٹروں پہ باردانہ پہنچ چکے ہیں پندرہ طریق تک ہم باردانہ ایشو کریں گے اس کے بعد ہماری خریداری شروع ہو جائے گی اور گندم آن لوڈنگ شروع ہو جائے گی گندم آن لوڈنگ جو فارمرز جیسٹیشن ہے وہ ہماری مکمل ہوگی ہے پانچ سے لے کے گیارہ تک ہماری فارمرز جیسٹیشن تھی جس میں ٹارگٹ سے زیادہ درخواستیں آ چکی ہیں اور جو درخواستیں آئی ہیں ان کو فرسٹ سرو بیسس پہ ہم باردانہ جرہ کریں گے اور ہمیں کوئی امین ہے کہ ہمارے ٹارگٹ سے زیادہ ہم انشاءاللہ یا اپنے ٹارگٹ کو ہنڈر پرشنٹ وقت ہی ایچیو کر لیں گے باقی جو خریداری کے شلسلے میں انتظامات ہیں کسان کے بیٹھنے کے لیے ٹینٹ چیر پانی کا انتظام کیا گیا ہے اور کسی کشمی کوئی ایسی ریمیننگ انتظامات میں چیز نہیں رہتی تو ای ہوپ کہ انشاءاللہ ہمارے پاس درخواستیں گیارہ لاکھ بہتر ادار کیا چکی ہیں گیارہ لاکھ بوری کا ہمارا ٹارگٹ ہے اور باقی جو رہ گئے ہیں وہ بھی سا سا درخواستیں دیتے جائیں گے اور ان کو بھی کوشش کریں گے کام اوڈیٹ کرنے کی کوئی فارمر بغیر باردانہ لیے واپس نہ جائے جو ہمارے پاس زائد درخواستیں بھی آتی ہیں تو ہمیں یہ بھی امیر ہے کہ ہمارے ٹارگٹ سے سینٹر کے بڑھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق ہم فارمرز کو مزید باردانہ دیں گے سوال نامہ نیچورک سوال سے جواب تک موسیقا موسیقا موسیقا